ماضی اگر انسان کو سبق سکھا دے تو پھر تو وہ ماضی انسان کے لئے رحمت ہے اگر ماضی عذاب بن جائے میوسی کی شکل اختیار کر کے کنوت میں جا کے ڈپریشن کا فیس کھڑا کر دے اور انگزائیٹی کریئٹ کرے انسان میں انگزائیٹی تو پہلے مستقبل کے لحاظ سے ہوگی کہ ہونا کیا ہے ماضی کا ڈپریشن ہوتا ہے خوزن جیسے ہم کہتے ہیں حضن جو ہم کہتے ہیں عربی دیگر تو اگر ماضی انسان کو سبق نہیں سکھا رہا وہ کہتے ہیں نا آپ کو سکھا کے کیا کیا ہے ماضی وہ امپورٹنٹ ہے ابھی بچھلے دنوں میں نے ایک پوست بھی شیئر کی تھی کہ جی وہ دروازے بند کر دینے چاہیے جن دروازوں سے منزلیں نہیں ملتی تو بعض لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ جی شیخ صاحب وہ دروازے کھولنا کبھی کبھی ضروری پڑ جاتا ہے یا جانا پڑتا ہے تو کھولتے ہیں تو بند نہیں ہوتے ہیں انگر وہ یادیں ہوتی ہیں اس میں بلائیں ہوتی ہیں ماضی کی بلائیں انسان کو تنگ کریلے ہیں تو ت verde in from oh my my point to all of you is کہ ماضی بنا ہی سبق سکھانے کے لئے اور ماضی بنا اے اس کے بعد انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لئے کہ میں کیا تھا اور کہاں سے کیا improvement اور میرے اندر کیا بہتری آئی پہلے کے مقابلے ماضی کی بلاؤں کو study کرکے انسان future کی بلاؤں کو predict کرنا شروع کرتا ہے یہ بھی ماضی کی کچھی سکتا ہے تین پوائنٹس ہو گئے ہیں لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں ماضی انسان کو سبق سکھانے کے لیے اچھا ہے ماضی انسان کو گلتیوں کو ریکٹیفائے کرانے کے لیے کہ میں مزید گلتیاں نہیں کروں تب بہت اچھا ہے ماضی کے اندر جو ڈسکرپینسیز اور مسائلتیں اس سے فیوچر کی بلائیں پریڈکٹ کرنے کے لیے حالات کے پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے ماضی کو سٹڈی کرنا چاہے جسے محاسبہ تو نفس بھی کہتے ہیں ماضی کے دشمنوں کو سمجھ کے مستقبل کے دشمنوں کو انیلائز کر سکتے ہیں ماضی کے نفسیات کے اندر کی پینز اور تکلیفوں کو رکھ کے آپ مستقبل کے اپنے رستوں کی ان تکلیفوں کو کم کر سکتے ہیں ماضی کے معاملات کے اندر جو ہے وہ انسان کی جو کمزوریاں تھیں وہ اسے مستقبل کی طاقت بنانے میں کام آ سکتے ہیں ماضی انسان کو اپنی اوقات یاد دلانے کے لیے کہ جب اس کو کامیابی بہت مل رہی ہوتی ہے نا تو وہ آگے آگے جب دیکھ رہا تھا تو اسے مڑ کے پیچھے دیکھ لینا چاہے کہ اس کی حیثیت اوقات کہاں تھی کہ وہ کہاں سے شروع ہوا تھا کہاں سے اس نے کہاں پر ہوتا تھا وہ کہاں پر بیٹھتا تھا کہاں پر اٹھتا تھا اور کیا اوقات تھی یہ سب چیزیں تو نعمت ہے ماضی کیونکہ یہ ایکسپیرنس ہے آپ ماضی کی سوچوں کے اندر شیطان اور آپ کا نفس اگر آپ کو ماں بیٹھا کے سٹک اپ کر رہا ہے روک رہا ہے مقید کر رہا ہے معین کر رہا ہے اور اس سے آپ کو اداسی اور وہ الفاظ وہ لوگوں کی زیادتیاں وہ لوگوں کے ظلم وہ لوگوں کی غلطیوں اور اپنی غلطی اور اپنا بے دھنگا پانا اور اپنے جو بلف اور بلندرز مارے ہیں وہ اسی کے اندر آپ سٹک اپ ہو Gear ہیں تو یہ ماضی کا عشو نہیں ہے یا آپ کی نفسیات کے اندر سٹک اپ ہونے کا عشو ہے کہ آپ کو وہ چیز ختم ہی نہیں کرے کیونکہ آگے جانے کے لیے پھر سے روشنی دیکھنے کے لیے پھر سے رستہ بنانے کے لیے اور پھر سے معاملات کو شروع کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی opportunity کوئی سوچ کوئی نفسیات کو mind کے اندر چیز ہی نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا جی وہ جو ہو گیا جی وہ one liner ہو گیا وہ پتھر پہ لکیر ہو گیا اور زندگی ختم ہو گیا بس میں ختم ہو گیا اور اس انسان کے اوپر آ کے بس زندگی ختم ہو جاتی ہے یہ متشددانہ بے وکوفانہ immature اور یہ بہت میں نے آپ سے کہنا ہے بڑی immature اور amateur سوچ کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اٹک جاتے ہیں ہم بھی اٹکے ہیں ہم بھی بہت stuck up ہوئے ہیں کچھ کچھ تو ایسے جھٹکے تھے کہ جو مہینوں مہینوں انہوں نے ہمیں silent کرا دیا لیکن آپ کیونکہ تجربے سے سکھا رہے ہیں آپ کو بھائی جی جتنا دیر آپ اس دلدل میں فسے رہیں گے یاد رکھیں اتنا نکلنا مشکل ہوگا جتنا جلدی آپ کہہ دیں گے نا اللہ حولہ ولا قوت اللہ باللہ ربنا لا تواخذنا ان نسینا اختانا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتا وللذین من قبلنا ولا تحملنا مالا طاقت لنا بے وحفونا باقفلنا ورحمنا انتا مالوانا فانسرنا اللہ القوم القافرین چلیں جی آگے چلیں جتنا آپ نے کہہ دینا انہم عشقوبصی و حضن اللہ میں اللہ کی طرف لٹاتا ہوں کام بڑھیں پھر ایک اور طریقہ نکلنے کا کیا ہوتا ہے ویجن بڑھونا چاہیے مقصد بڑھونا چاہیے میں اگر ایک انسان کی زندگی کے اندر پر دھر بیٹھ لوہا لوہا کتنی مخطرناک چیز ہے لوہا کتنی سخت چیز ہے پڑھا پڑھا نا زنگ لگ جاتا ہے اس کو اس کی جو ہے نا وہ آہ کیا تھا میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا لوہ آف آہ ای سے ہوتا تھا آہ لوہا پڑھے پڑھے زنگ لگ جاتا ہے تو انسان پڑھا پڑھا اگر اپنی چیزوں میں بیٹھا رہے گا تو اس کو زنگ نہیں لگ جائے گا آگے سے تو اس کو کرنے کے لیے آپ کو اس کی منٹیننس کرنی آگے سے آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا آگے کیسے جائے گا بھی پھر اچھے آئیں گے لوگ پھر اللہ پھر سے کوئی امکان بنا دے گا وہاں پر وہ پیڑی اس لیے آپ کے ساتھ ہو گئی کیونکہ وہاں پر لازمی اس لی ہے کیونکہ آپ سمجھ ہی نہیں رہتے اس لیے تو وہ ہوئے معاملات اگر وہ مل جاتا تو یہاں پر آپ کامل نہیں ہو سکتے تھے پھر دوسری بات ضروری تھوڑی نیگٹیف کیوں ہو رہے ہیں پچاس پچاس ہزار فیلیرز کے بعد بھی انسان کو حمد کرنے کی ہے ٹھیک ہے انسان کی نیگٹیف وہ ٹوٹا ہے آدمی اندر سے مگر رک تو نہیں سکتے نا رک کے بھی کچھ نہیں ملنا تو بہتر ہے آگے چلیں اب پہلے شروع میں قدم کمزور ہوں گے جذبات کمزور ہوں گے امید ہو پہ اموشنل کوشن سارا کمزور ہوں گا وقت کے ساتھ 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 کر گئے ہمت آنا شروع ہو جائے گی ایک ٹائم آ جائے گا آپ کی فطرت بن جائے گی ٹو موو آن ٹو موو آن آپ کی فطرت بن جائے گی ایک ٹائم پر کہ آپ نے جو ہے یہ میرے بھائی نے یہاں پر نا محمد عمر نے کر دیا لو آف انٹروپی آن یہ فیزیکس کے بچے ہوں گے نے کوئی پتا ہوگا تو یہ جو ہے نا آپ نے آگے بڑھنے کے لئے ایک منزل ہونی چاہیے مجھے جہاں تک میں جانا چاہتا ہوں جہاں تک میں لے کے جائے وہ اتنا ہے بھی تھا اس کے اندر اتنے غام سارے چھوڑے ساری چتنی مار ماری دنیا نے جو میں کرنا چاہتا تھا لائف کہنا وہ اندر ہی چلتی رہی اندر ہی چلتی بلکہ کتنے ایسے غام ہیں ہم نے قوم کو اپنی کہانی نہیں سنائی آج تا کہ ہوا کیا تھا کیوں منزل بڑی تھی مقصد بڑا تھا کام کرنے تھے بڑے اس کے اندر جو ہے وہ زخم دیکھے نہیں وہ چلتے گئے آگے چلتے گئے کتنے ساتھ چھوڑ گئے کتنے لوگ ٹوڑ گئے کتنے معاملات پیچھے اڑ گئے کتنے لوگوں کی چیخ نکل گئے کتنے لوگوں کی جان چلی گئی کتنے لوگ ہمت ہار گئے کہ بھئی یہ کام نہیں ہو سکتا وہ ڈیفائن ہو گئے وہ مقید ہو گئے انہوں نے کنوینینسز لے لی انہوں نے برادویاں دیکھ لیں کسی نے لڑکیاں دیکھ لیں کسی نے اپنے دوسرے فضول کی چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پر اپنے آپ کو لاک کر کے کہہ دیا بھئی ہم اس رستے پر نہیں چل سکتے ہیں and they took the life of کنوینینسز تو جب آپ کے پاس منزل ہوتی ہے نا تو بھائی جان آپ کے پاس بہت پوچھ ہوتا ہے آگے جانے کے لیے تو منزل ہو مقصد ہو ایک چوٹی سی جان سے اللہ کی مدد کے ساتھ ایک بڑی چیز کھڑی کرنے کا جذبہ وہ بڑے بڑے غم بلا دیتی ہے ہمارے والد صاحب ہیں وہ سیال کوٹ کے اندر ایک ایسی جگہ پر رہتے تھے جہاں تیرہ لوگ کے کمرے میں رہنے والے پر اتنے غریب بیک گراؤنڈ سے وہ آئے بے تھے ٹائم کے اوپر انہی ماشاء اللہ میں ان کے گھل نہیں کہنا چاہتا وہ بلینئر آدمی بنے پھر ماشاء اللہ سے آگے سے اور وہ اتنا میں نے سے پوچھا جی اتنے آپ کو چھوڑے لگے اتنے غم ملے تو کیسے کیا آپ نے کہا رہے میرا بھائی وہ میرا مقصد جو تھا کہ میرے بچوں کو تکلیف نہ ہو میرے بچوں کو وہ ساری سہولیات ملے جو مجھے نہیں ملی مجھے امریکہ سے پڑھایا چھوٹے والے کو اسٹریلیا سے اس سے چھوٹے کو انگلینڈ سے جو مجھے نہیں مل سکا میں اچھی تعلیم نہیں حاصل کر سکا میں کہیں جنہیں جا سکا ہوں میرے وہ پیشن جو تھا وہ ان کو بڑے غموں سے نکال گیا جو لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں جو رشتہ داروں نے زیادتیاں کی جو کسی نے بھی زیادتی کی ان کے ساتھ اس طرح انسان آگے بڑھتا ہے کہ جب اس کے پاس ایک آگے منزل ہو جانے کے لیے وہ آگے چلا جاتا آگے سے مگر جس کے پاس نا منزل ہے اور کسی کی کہوی بات کے اوپر وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھ گیا کہ جی اینے میں نوائے گل کیوں کی تھی تو باجین ایک بات میں آپ کو بتا دوں اس دنیا کے اندر کسی مقام تک پہنچنے کے لیے نا اچھاتی اور کردن اور یہ گلے تیار رکھیں چھوڑوں کے لیے نہیں ہیں تو پھر لائف اپنی چھوٹی ڈیفائن کرنے اس میں خوش رہیں گے اب آپ اپنے ٹائپ کے لوگ ڈوننے کی کوشش کریں اس کے اندر معاملہ تا آپ کا جو ہے وہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا پھر آگے سے آپ کو زیادہ فٹیگیں اور پسوڑیاں نہیں پال نہیں پڑیں گی تو اس کے اندر تو یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی تو ماضی کو اتنا زیادہ کیوں حابی کر کے سب پر رکھ لیا ٹھیک ہے دکھ تھا درد تھا تکلیف تھا یاد آتی ہے انسان قرآن پڑھ لے انسان نماز پڑھ لے انسان دل لگا لے انسان کوئی ایسی حبی پال لے کو کسی طریقے سے مائن ہٹائے شیطان اور انسان کو شیطان کرا رہا ہوتا ہے یہ بار بار یاد یا خون میں گس کے یہ انسان کو شیطان کرا رہا ہوتا ہے عوض باللہ پڑھے وہاں پہ بیٹھ کے اور اللہ نہیں ہے جنت نہیں ہے آخرت میں جانا نہیں اور دوسری بات ہے یہ غم نہیں ملنے تو آخرت کے اندر پھر کس بس اس کے اوپر آپ نے جنت کا معنی ہے جب لوگوں نے آپ کو مارنا نہیں آگے سے ہاں وہ اور بات ہے کہ آ بیل مجھے مار والی کہانی نہیں ہونی چاہیے کسی ہم خود ہی کھڑے ہو جائیں اپنی اپنی جو نا وہ بھنڈوں کے ساتھ اپنی گلتیوں کے ساتھ کے لوگ ماننا شروع ہو جائیں بٹ مو ہون یا مطلب آگے بڑھنے والی بات ہونی چاہیے کیا ہو گیا اور وہ جواب ہی وہی ہے جو صدیوں کے بعد دیا جائے لوگوں کا یہ میری ایک بڑی ٹپ ہے وہ جواب جو لوگوں نے جو ماضی کو جواب ہی مستقبل سے دیا جاتا ہے وہ جواب ہی کیا جو فوراں دے دیا جائے جواب ہی وہ ہوتا ہے بٹا بچوں سے میں یہ کہوں گا جواب ہی وہ ہوتا ہے جو صدیوں کے بعد دیا جاتا ہے کسی کو اور وہ مو سے نہیں دیا جاتا وہ جواب ہی کیا جو مو سے دیا جائے وہ جواب ہوتا ہے انسان کا پرفارمنس کے ساتھ وہ جواب ہوتا ہے انسان کی محنت بولتی ہے کسی جگہ پر پہنچ کے گے دیکھیں جی اس لئے تو کہتے ہیں اپنے آپ کو ایک خطاب بخش کے جا ایک تحریر بخش کے جا ایک تقریر بخش کے جا خود کے سوالوں کو ایک جواب بخش کے جا ایک کلام بخش کے جا ایک انام بخش کے جا یہ کیسے ہوگا تو یہ تب ہوگا جب تو کام کرے گا میند کرے گا اور خوش ہوگا اس کے اوپر کہ where was I and I moved on میں آگے پڑھا روک نہیں سکیں وہ جو ناخنوں کے ساتھ ماضی کی یادوں کی چڑیلیں جو تھی وہ میرے قدموں کو روک نہیں سکیں باقی اگر روک جائے گا یہی ختم ہو جائے گا بیٹھا رہے گا اس میں بھی کوئی بچانے نہیں آئے گا آگے بھی کوئی بچانے نہیں آئے گا یہ خود ہے تیری زندگی ہے تو نے کرنا ہے اپنے لیے جو کرنا ہے کوئی نہیں کھڑا ہوگا انڈ میں یہ آج جو تالیاں بھی ہیں نا یہ ہمارے لیے بھی ہو یہ کسی کے لیے بھی ہو یہ کل نہیں ہوں گی یہ تلکل ایام انو دابلوا بین اناس یہ سورج اٹھتے ہیں لوگوں کی بڑی تائید آتی ہیں یہ سورج تلو ہوتے ہیں انسان کا سورج گروپ ہوتا ہے بندہ نہیں کھڑا ہوگا سائے نہیں کھڑا ہوگا خود جی کے جا زندگی کے اندہ اور جب انڈ کے اندہ کچھ نے کچھ چاہیے ہو تو کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رہا ماضی سے بھی لڑ جائے گا مستقبل سے بھی لڑ جائے گا تو یہ میری چھوٹی سی گزارش تھی اس کے اوپر کہ ماضی سے کیسے انسان ازاد ہو سکتا ہے موسیقی